کیا اور اس کتاب کی تھی باجہ جی ہے ایفتحار آلیس ایفتحار آلیس یا آپ یہاں پہتے ہیں نہیں یا نہیں چلے اون نے لکھا ہے اور ہر سی بیک شور ہونے کے بعد میری دوجو جو ہیں سی بیک پہ دوجو دینا میں نے اس لئے اپنا دوجو اس پہ لیا ہے تاکہ پاکستان اور جائنہ ایکنومی سی بیک میں تاکہ پاکستان کی معلومات جائنیز کو زیادہ تعریف کرائیں کیونکہ سی بیک شور ہونے سے پہلے جو ہیں بہت کم جائنیز جو ہیں پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں اس لئے میں جاتا ہوں کہ سی بیک کیلئے اپنا حدمات خاص طور پاکستان پانچ سالوں میں میں تقریب ہر ایک سال میں نے سی بیک کی موضوع پہ ایک پرجیت میں نے میں نے کیا ہے مثال پاکستان کے ایکنومی اور پاکستان کے معاشرہ اور پاکستان کے یعنی چائنہ پاکستان میں کیسے کیسے ایکنومی زون اندارسی زون کیسے قائم کیا جائے اور پاکستان سی بیک میں اب کیا مسائل ہیں اس کو کیسے حل کر لیں میں تو پاکستان چائنے ادارے کسی ادارے کے حکومت کو کچھ ایڈوائزری بھی بیش کرتا ہوں کہ آپ جو تحقیقات کرتے ہیں وہ پالیسی میکرز کے استعمال میں آتی ہیں گورنمنٹ سے استفادہ کرتی ہے یعنی کیا پوزیشن ہے وہ کیونکہ یہ بہت باکستانی بھی اس کے بارے میں اسے بوچھ رہے ہیں کہ میں نے جو سی بیک کے بارے میں میں نے جو پرجیت جو ریسرچ کا پرجیت میں تو لے رہا ہوں وہ حکومت کسی کی تیبات میں چائنہ کی تیبات ہوں نے مجھے دیا ہو سکتا ہے کہ کوچھ کو جیسے ایکنومک زون کے بارے میں وہ تو میری ہائیڈریزر وہ بھی وہ بھی سن لیتے ہیں اور میں ان کو تجویز بھی کرتا ہوں جیسے یہاں آنے سے پہلے میں نے وہاں ایک چانیز ادارے کو بتایا کہ جب یہاں اندازریز زون کرنا جاتے ہیں یہ ضرور یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان پرائیویٹ کمپنی پاکستان بیسرسمن ساتھ لے کے جائیں اور جب زون بنائیں گے جس کا زون کا مطلب ہے اس کا نام پاکستانی زون چانیز زون نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ جو ہے زیادہ پاکستان کو ہونا جائے کیونکہ میں نے اس کتاب ابھی جو شور سے میں نے کتاب کاضی کر کے میں نے اس کو لکھا ہے کہ شاہرات خوشحالی اور استقام اس کا مدقصد یہ ہے کہ تا جی ہمارے پاکستان لوگوں کی زندگی بھی خوشحال ہو جائیں پاکستان کی ترقی بھی ہو جائیں آپ یقین کرتے ہیں کہ چانیز حکومت اور چانیز عوام ایک خوشحال پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک مضبوط اور سٹروم پاکستان دیشنا جاتے ہیں کیونکہ جب بہت پاکستان جب یہاں آنے کے بات مجھ پاکستان 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 لوگوں مصیب شور کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ میں نے کہا کہ چانیز قوم جو ہے ہماری ایک گہاوت جو ہے کسی نے جب مشکلات میں کسی نے آپ کو مدد کی ہے وہ ساری زندگی میں نہیں پھولیں گی وہ ساری زندگی نہیں پھولیں گی وہ بھی موقع دیکھ لیں گے اس کو جواب پی رہیں گے جواب کا مقصد جو ہے یعنی اس کو تاکہ جیسے پاکستان کے بارے میں میں نے کہا کہ چینیز اوپن پولیسی شروع ہو جب شروع ہوتا ہے اس وقت پاکستان کا قیددار بہت اہم تھا ہمارے پرے ہمارے صدر نے کہا کہ پاکستان ہمیں ایک راستہ پاہل جانے کا راستہ دیا اس کا ملاب اوپن پولیسی اس وقت ہم کہاں سے جاتے ہیں صحیح ہم صرف پاکستان واحد راستہ پاکستان نے ہمیں دیا یہ چینی نصیب یہ چینی نصیب چینی حکومت نہیں پھولے گی اور چینی عواب کی نہیں پھولے گی اور سی بیک جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو یعنی جو ہمیں مدد دیا ہے ہم پھر پاکستان کو مدد اس رہے مدد کر لیں گے اس رہے ہمارے پرے وزیراعظم جب پاکستان تورے آئے تھے ان نے آپ کی تقریب میں کہا کہ اگر آپ چینی سے محبت کرتے ہیں مہرپانی آپ پاکستان بھی ساتھ محبت کر لیں ان کا دوسرا ایک جملہ جو یہ کہا ہے کہ ہم چینیز پاکستان کی مدد آپ مدد سمجھتے ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینیز حکومت ہمارے لیڈر ہمارے لیڈرشیف اور ہمارے عوام ایک خوشحال پاکستان اور خوشحال اور مضبور پاکستان دیکھنا جائے اس لئے ہم تو مل کے یہ صرف ایک میران میں یور کامیاب ہو جائے ہیں یہ بھی چائنہ کی درستے پاکستان کیلئے ایک دوفہ ہے سری پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تو آپ نے کہا کہ اردو کی تحریروں کے تراجم چین میں ہوتے رہے ہیں لیکن پاکستان بڑا درخیت ملک ہے تہذیبی اعتبار سے ہمارے ہاں سندھی عدب ہے ہمارے ہاں پنجابی پشتو بلوچی سرائیتی عدب تو ان تمام عدبیات کا بھی ابھی کچھ چین میں تحریف ہوا ہے یہ تھوڑا ہماری ایک کمزوری ہے کیونکہ وہاں نہ پنجابی جانے والے ہیں نہ سندھی جانے والے ہیں اور نہ پشتو جانے والے ہیں پشتو کیونکہ لیکن سندھی اور پنجابی لیکن سندھی اور پنجابی کچھ شاعری جو ہے اس میں ترجمہ خاص طور پر صوفی شاعری جو ہے میں نے کچھ ترجمہ کیا تھی شاید یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ سی پہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے گزرے گی تو صرف تیارتی مال ہی یہاں سے نہ گزرے زیادہ اچھا ہو کہ تہذیبی اور ثقافتی رشتے جو ہیں وہ بھی تمام صوبوں میں ہمارے قائم ہوں تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جامعات بڑا اہم کردار ادا کرسکتی ہیں آپ کی یونیورسٹی کے پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ کے روابط ہیں یا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کوئی دلچسپی لیتا ہے اس طرح کے تعلقات استوار کرنے میں اچھا یہ ہماری یونیورسٹی جو ہے پیکنی یونیورسٹی چائنہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایکلی میند ہوئی لیکن ایکٹیو بہت کم تھا اور سی بیک شور ہونے کے یہاں آنے سے پہلے میں پاکستانی سفیر چائنہ میں ان کے ساتھ بھی مشورہ کر رہے ہیں ہم ایک فارم بنائیں گے فارم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امی سے سمینار کر لیں اور ریسرچ کا برچت بھی ہم بھی رکھ لیں گے اور سکور کا ایکشنج بھی برگان بھی بنائیں گے اور تالوی پیلمن کا ایکشنج کا پروگرام اور یہ جو ہے جب یہ فارم بنائیں گے اس کا پرچت جو ہے چانیز کمپنگی سے لے لیں گے ابھی ہم پلین بنا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کیونکہ کراچی میرے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا دوسرا اپنا ابائی شہر ہے کیونکہ میں کراچی میں جار سا رہا اور چینیز کانسلیٹ میں اس وقت میں کلچر کانسل تھا یہاں جار سا رہا اور میں نے ایک پاکستانی کو بتایا کہ پاکستان پاکستان کی پانی پاکستان کی میں پاکستان کی پانی بھی بیا پاکستان کی چاول پاکستان کی روڑی بھی کھائی اور پاکستان میں ابھی میں پاکستان سب کو بتائے کہ پاکستان میں ملان کے تو پندر یا سولہ سال میں یہاں رہا اس لئے پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ حتمات کرنا پڑتا ہے یہ ہماری اس لئے میں تو حالانکہ میں نے ان کو بتائے کہ میں بھی اکلے سال ہو سکتا ہے میں یومورسٹی سے ریٹائر ہو جاؤں گا لیکن جب تک زندہ رہوں تو ہم میں تو حضور پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہ کچھ کام کرنوں گا پروفیسر صاحب نے مجھے ابھی بتایا تھوڑی دیر تہلے کہ چین میں بھی پروفیسر جو ہیں وہ ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن کوئی پانچھے یونورسٹیز ہیں وہاں پینسٹھ سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے تو ان کی پیکنگ یونورسٹی میں بھی پینسٹھ سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ اعزاز صرف ججوں کو حاصل ہے لیکن ہماری یونورسٹی میں پینسٹھ سے ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس سال جو ہے میرے عمر جو ہے ایٹھی سکس ایٹھی سکس ایٹھ ہے سکس ایٹھ ہے اچ سک سال اچ سک سال اچ سک سال تو پھر یونورسٹی ابھی تک مجھے ریٹائرمنٹ نہیں دیئے انہیں کہا مزید آپ دو تین سال کام کر لیں یہ کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس کا مصدر یہ ہے کہ ہماری یونورسٹی پاکستان سٹاری سنٹر تو وجود دے رہے ہیں کیونکہ